سترمہ چاند رات کو بودھوار کی رات کو شہن شاہ غجرات سرکار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کا سندل مبارک ہے ان ایام بہت بڑے بڑے ایام ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صدق و دفیل میں ہماری مشکلوں کو آسان کریں ہماری پریشانیوں کو دور کریں اللہ مجھے بھی جو بیمار ہیں انہیں بھی شفاہ عطا فرمائیں صحت آفیت تندرستی عطا فرمائیں ہم سب کو نظرِ بچ سے بچائے اسلام کا بول پالا ہو حضرات اقرامی اب چند ہی ایام ہیں شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص کی تقریبات سرو ہونے میں شہن شاہ ہے شہن شاہ اور آپ کی کرامتیں کبھی خاضر غریب نواز کی کرامت سے مشابہت ہیں کبھی کوئی کرامت گوھسِ آزم کی کرامت سے مشابہت ہے تو کبھی کوئی کرامت آقاِ دو جہاں کے موجزہ کی مشابہت لگتی ہے اور کبھی کوئی کرامت مولا علی مشکل قصہ کی مشابہت لگتی ہے یعنی سرکار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ میں کرامت نبوی بھی ہے کرامت حیدری بھی ہے کرامت غوثیت بھی ہے اور کرامت خاجہ خاجگیت بھی ہے دیکھئے اس زمانے میں ایک عورت تھی جن کا نام تھا چاند بی بی بوا چاند کے نام سے مشہور تھی بڑی نیک متقی پریزگار چوئیس گھنٹے میں ایک لاکھ بار اللہ اللہ کا ورد کرنے والی اللہ کا ذکر کرنے والی اللہ ایک لاکھ بار چوئیس گھنٹے اس وجہ سے شاہ عالم سرکار ان پر زیادہ زیادہ التفات کرم بھئی جو زیادہ عبادت گزار نیک دل ہو اس پر خصوصی نظر ہوتی ہے اب وہ زاکرین تھی بھائی اور ایسی زبرجز زاکر ایک لاکھ بار کرنا تو پھر اللہ والوں کا کرم کیونکہ تو سب پر ہوتا ہے مگر کوئی ایسے نمازی ہو تلاوت کرنے والے ہو زاکر ہو خصوصی کرم ہوتا ہے تو اس پر خاص سرکار کی جو ہے کرم نوازیوں میں انکر پیپ کی خاص تھی کرم نوازی ایک بار ان سالحہ خاتون اس چاند بی بی کے پاس چند عورتیں آئی جو بانچ تھی جن کو اولادیں نہیں اٹھیں انہوں نے عرض کیا کہ تم نیک پریزگار ہو ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے اور ہمارے شہر کہتے ہیں کہ اب تمہارے سے اولادیں نہیں ہوتی تو ہم دشری سادھی کریں گے تاکہ اولاد ہو اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ہمارے غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ہماری سونگت آئے لہٰذا کچھ کیجئے کہ اولادیں ہو اور وہ بھی لڑکے ہو تو کہاں کہ ٹھیک ہے میں اور آپ ہم سب رسول آباد دربارے شاہِ آلم میں چلیں گے اور سرکار سراجدین شاہِ آلم کی بارگاہ میں ارض کریں گے اتنے میں وہاں جو دھوبن تھی ان کی یا کسی کی وہاں دھوبن بھی موجود تھی نوے سال کی عمر تھی نیو پرس کی عمر اور مومن نہیں تھی مسلمان نہیں تھی انہوں نے کہاں اے نیک بی بی میں بھی ساتھ چلوں گی تو انہوں نے کہاں کہ بھئی نیو سال کی عمر ہو گئی ہے اب بھلا کیسے ممکن ہے کہ اولادوں کہاں کہ نہیں ممکن تو نہیں ہے مگر جس سکسیت کا تم نے نام لیا ہے میں نے دیکھا ہے اس دربار میں جو جاتا ہے خالی واپس نہیں آتا لہٰہ جب میں بھی ساتھ میں آؤ گی انہوں نے کہا چلیے جی آپ کی عقیدت ہے چلیے کل ملا کر یہ اگیارہ عورتیں تھی سبحان اللہ اگیارہ عورتیں کوس عاظم سرکار کی پاس بھی آئی تھی اگیارہ عورتیں لڑکے عطا کر دیا تھے یہاں بھی یہی منظر ہونے جا رہا ہے چان بی بی رحمت اللہ علیہ دربار شاہ عالم میں عدب سے عرض گزار ہوئی سرکار یہ چند عورتیں آئی ہیں اور اس مراد کو لے کر کیا آئی ہے کہ یہ بانچ ہے ان کو اولاد نہیں ہوتی اور ہو بھی نہیں سکتے ایسا طبیبوں کا کہنا ہے مگر سرکار آپ کی بارگاہ میں آئی ہے نسبت لے کر محبت سے انہیں کچھ عطا کر دیجئے ان کے خالی چھولی کو گوھر مراد سے بھر دیجئے اور ان میں یہ بانچ یہ نوے سال کی یہ دھوبن بھی ہے اور انہوں نے تو کہاں ہیں ان کی نیت ہے منت مان لیے کہ اگر میرا لڑکا ہوا تو میں اسے مسلمان بناوگی بلکہ میں خود بھی مسلمان ہو جاؤ گی عرض کیا چان بی بی سامنے فولوں کا گل دستہ رکھا ہوا تھا ابھی ابھی تروت دازہ پیش ہوا ہوگا حدیعہ رکھا ہوا تھا آپ نے کہاں کتار لاؤ چان بی بی کو کہا جاؤ کتار لے گیا اپنے یہاں سے اندر سے کیچن سے لے کر آئی کٹنے کے لئے کہا ایک ایک فول کو گلاب کے فول کو الگ کر دو انہوں نے گلاب کے فول کو الگ کر دیا کہاں یہ جتنی اوقتی آئی یہ گیا رہا ان سب کو کہو اسے کھا لیں اس گلاب کے فول کو سرکھ گلاب کے فول کو اسے کھا لیں کھا لیا کھانے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا دیئے سبحان اللہ اپنے دست اٹھا دیئے اور دعا کر دیئے آپ نے اور دعا کرنے کے بعد کہاں جاؤ اللہ نے چاہا تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہو ٹھیک نو مہینے کے بعد انہ گیارہ عورتوں میں جو بانچ تھی سب کے وہاں اللہ نے فرزن عدا فرمائے وہ نوے سال کی عمر تھی وہ لوگوں بھی وہ تو بانچ بھی تھی عمر بھی گجر چکی تھی غیر مسلم بھی تھی انہوں نے لڑکے کو بھی مسلمان بنایا اور خود بھی سرکار کے ہاتھوں پہ کلمہ بڑھ کے مسلمان ہو گئے کیا شان ہے ساہِ عالم سرکار کی اس واقعے سے کیا کیا پتا چلا نیک آدمی پہ سرکار کا خصوصی کرم ہوتا ہے عقیدت بھی ہو اس کے بعد یہ بھی پتا چلا اگر کوئی ایسا آدمی شفارش کرے تو وہ جرہ جلی قبول ہو جاتی ہے ویسے تو دربارہ شاہِ عالم میں قبولیت کی جگہ ہے قبول ہونا ہی ہونا اور کیسی ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں ممکن بھی بنا دیا اور ساتھ میں غیر مسلم مسلمان بھی ہو رہے ہیں سلسلہ بھی اسلام کا آگے بڑھ رہا ہے ہے نا سلسلہ بھی اسلام کا آگے بڑھ رہا ہے آپ اندازہ لگا جائے چاہے کسی کرامتیں ہیں سرکار کیسے سرکارِ گوہ سے آزم وہاں گیارہ اولادی عطا کر رہے ہیں ادھر یہ گیارہ لڑکی عطا کر رہے ہیں موسیقا